بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قل میں جہاں تک کھیل کا تعلق ہے اور ایک مشہور مقرولہ بھی ہے کہ جہاں پہ کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں تو پھر اسپیتال و ایران ہوتے ہیں جو لوگ خصوصاً میں بلوستان یوت اوپ کے جو ارگنیزر ہے ان کے چیرمین ہے عجب خان کاکڑ کو میں ان کا تعدل سے شکر گزارو کہ اکثر اس قسم کے بہت سارے ایونٹس کا انکاد کرتے ہیں اور میں خلال میں آج کے دور میں اس قسم کے ایونٹس کے لیے وقت نکالنا نوجوانوں کو ایسے میدان میں لیانا جہاں سیتمند اس قسم کے وہو فوٹبال ہو چایاکی ہو چاہے جوڑو کراٹے ہو کوئی بھی کھیل کا ایونٹ ہو تو میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں کہ جہاں پہ ار طرف منشیات کا دور دورہ ہے اور بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں میں منشیات کی جہاں پہ ہمارے سکولوں میں دالجوں میں غرض کوئی ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ آج سے فانے ہو اس دور میں میرے خال میں اس قسم کے ایونٹس کا انکاد کرنا کسی کم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ایک اس قسم کی جدوجہد ہے اس قسم کی سکتا ہے جس کو آپ جہاد بھی کہ سکتے ہیں کہ اسے آج نالات کے اندارے ہیں دیکھنکو محمد رحیم آج بہت ایک خوشی کا دن ہے کہ ہمارے بلوستان جوڈو ایسوسییشن کی طرف سے ایک بہت بڑا ایونٹ بلوستان جوڈو چمپینشپ کا انقاد ہے تو میں اس چیز کے لیے ایک درخواست کروں گا اپنے ہمارے جو خاص سپورٹس بورڈ ہیں ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں کہ ہمارے جو کلاری ہیں ان کو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے جس کے لیے انٹرنیشنل کلاری کیا ہونا اور ایک انٹرنیشنل کوچ کا بلوستان میں آنا اور یہاں پہ ایک تربیت دینا بچوں کو تاکہ آنے والے جو نیشنل گیمز بلوستان میں ہو رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم بلوستان کے لیے گولڈ میڈل اور سلور میڈل اور دوسرے جو اعزاز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم دوسروں صوبوں کے ساتھ اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مقابلہ کر کے ہم یہ میڈل ہے بلوستان کے لیے لے ہیں تو میں ایک دفعہ درخواست کروں گا پھر اپنے جتنے بھی سپورٹس بورٹ کے ہمارے آفیس حران ہیں اور ہمارے سیکیٹری صاحب ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے ایک وہ مہیا کریں انٹرنیشنل کوچ تاکہ ہمارے کلاری جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنے صوبے کا اور ملک کا نام روشن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے بہلے تمام پرنٹ میڈیا کا شکر گزار ہوں اور سپیشلی ہمارے میمانی خاصی ملک نصیر عمر شاوانی صاحب کا اور بلوستان جوڑو اس سیشن کے اور آئے ہوئے ہمارے تمام میمانان کے اور موجودہ ہمارے گورنمنٹ بلوستان کے میرجام کمال خان صاحب کی بھی جن کی سپورٹ کے ساتھ خاصی وابستگی مجھے دکھائی دے رہے کیونکہ آج ہمارے یوت ہو بلوستان چمپینشپ میں بقیدہ ان کے صاحبزادی بھی جو ہے تشریف لا چکے ہیں شاید ان کے کوئی مصروفیتی یا جوتا مگر نالا یہ بھی رکھتے ہیں کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ایک سی ایم کا کام نہیں ہے اس کو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو ہی چلانا چاہیے بدقسمتی سے آپ کی ہیونٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹس کا کوئی بھی نمائندہ ہمارے اس چمپینشپ میں موجود نہیں ہے جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے حالانکہ سب کو ہم پردن پردن نے ایک ہفتہ پہلے بتا چکے ہیں ہم گورمیٹا بلوستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلوستان میں ہم جہاں دیکھ رہے ہیں یوت ہوپ کے پلیٹ فارم سے بلوستان میں سپورٹس کو نوجوانوں نے اپنے مدد آپ کے تید ہی فروغ دیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبائی سطح پر ہو جائے آج جہاں ہمارے نوجوان یوت جتنے بھی ہمارے شیپ کے لوگ ہیں وہ بیرونی ملک جب جاتے ہیں تو وہاں کون لوگ جا رہے ہیں وہاں ہمارے نوجوان نہیں جا رہے ہیں وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کون جا رہے ہیں یہ نوجوانوں کے ساتھ کولیز آتی ہے اور جوڑو چیمپینشپ جو الحمدللہ آج کی چیمپینشپ میں نیشنل ان انٹرنیشنل لیول کے ہمارے کے لیڈی موجود ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑھ رہا ہے کہ بلوستان حکومت مکمہ سپورٹس ایک جوڑو چیمپینشپ جوڑو اکیڈمی تک ہمارے سپورٹس کے لیے نہیں بنا سکتی ہے اور جہاں پر دعوی کیا جا رہا ہے کہ بیس سارا بروپے جو کی سپورٹس کے لیے مختص کر دی گئی ہے سو یوت ہوپ کے بلوستان کی انشاءاللہ اتالہ والعزیز اسی طرح کی سپورٹس کے حوالے سے سرگرمیاں جائرے و اسائرے کی انشاءاللہ اور یہ بھی آج کی اس چیمپینشپ کے حوالے سے ہم دوسری بھی انشاءاللہ نیشنل جوڑو چیمپینشپ والوار پاکستان کا بلوچستان میں انشاءاللہ اس کا بقیدہ آج کی دن سے ہی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ سون انشاءاللہ نیشنل چیمپینشپ ہی بلوچستان میں انشاءاللہ جوڑو کا ہوگا شکریہ دعا کروں گا جو بھی ادھر ہمارے رینوما ہیں ہمارے دوست ہمارے قبالی رینوما ہمارے سپانسرز ہمارے دوست ان کو میں شکریہ دعا کروں گا جو آپ نے سوال پوچھا ہے میرے سے یہ جی میں ایک ایک پرسنل بات بتاؤں گا آپ کو میں خود سپورٹسمن ہوں میں خود جوڑو کرتا ہوں تو یہ جی بہت ایک بڑا اور اچھا ایک انشیٹیو ہے اور کوئی چار پانچ دن پہلے ہم آزارہ ٹاؤن گئے تھے جام صاحب کے ساتھ ہم بھی تھے محمد جان ان کے بیٹے بھی تھے ساتھ تو میرے رائے سے یہ ایک بہت اچھا ایک انشیٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروینچل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی یہ اس کو اٹھانا چاہیے